سب سے پہلے میں آواز دوں گا ہمارے پھئی مشرف صاحب کو بچوں جناب پھئی مشرف صاحب جو ہے ہمارے معلوم آڈال سکول میں اردو کے ٹیچر ہیں اور خالی ٹیچر ہونا یا نہ ہونا یہ اتنا بڑا موضوع نہیں ہوتا اڈاپٹر ہونا یا نہ ہونا یہ اتنا بڑا نافک نہیں ہے سیلری لے لینا پروفیسر کی پیچر کی یہ موضوع نہیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جس پہدے پہ آپ کو بٹھایا جائے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور جس مقصد سے آپ کو پائنٹ کیا جائے اس روشنی کو آپ آگے لے جائے اور ٹیچر جو ہے وہ ایک ٹارچ پیرہ ہوتا ہے اس کی زفداری بہت اہم ہوتی ہے تو فریم اشرب صاحب کی پرسنالیٹی میں ایسی تمام خوبیاں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہر بک پوشہ رہتے ہیں اندر صرف بچوں کے لیے ہمارے پورٹ ٹکنیک کو جب جب ان کی ضرورت ہوئی ہے ہم نے اگر یہ قدم چل کے ان سے کوئی بجارش کی ہے تو یہ دس قدم چل کے ہماری مدد کے لیے آگے لے ہیں اس لیے ساتھ ان سے کوئی بیٹن کا بیٹن چلایا ہے بیٹن پامی اسے پاہو بسم صاحب اسے پوری ٹیٹیک بی ایٹ اور موڈل سکول اور تمام پاٹسپینٹس سامین سامیہ سلام علیکم میں بہت مشکور ہوں ہمارے بڑے بھائی دکٹر آدھی صاحب کا کہ انہوں نے اس لائے سمجھا کہ اس پروگرام میں مجھے جج کی حیثیت سے رہا تھا جس بہانے میں اس لیے کچھ نہیں ہوں کہ میں جج کی حیثیت سے اس قرصی پر بیٹھا بلکہ اس لیے زیادہ پوچھوں کہ مجھے بہت غور سے سنا پڑا میں نے تمام حوائز کو بڑے غور سے سنا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ آنے والے تمام شرکہ نے بڑی ہی ماری پینی کے ساتھ انہوں نے مدعبہ بھی کیا تھا اور انہوں نے اپنی بات کو رکھا کچھ نے بڑی سلیجے سے اپنی بات کو رکھا اور کچھ نے لڑھے کی انداز میں اپنی بات کو رکھا جو بھی قابلے غور اور قابلے دار تھی اس میں سب سے پہلے ہی ہمارا بچہ پوری ڈیکٹیس یہاں پر آیا اور اس نے بھی بہت اچھی شروعات کی آواز کی لیکن تھوڑا وہاں پر شواہد اور جو ایویڈینس ہونے چاہیے جس طرح سے ان کو دلیل رکھنے چاہیے وہاں پر ہمی رکھ لیکن دوسرے بچے نے آ کر کے اس چیز کو دور کیا لیکن اس سے بھی بڑی بات تو تب ہوئی جبکہ سامین کی حیثیت سے ہمارے اسادزہ نے اتنے بہت سے سنا کہ وہ خود سوال کرنے پر مجھور ہوئے یہ سب سے بڑی بات ہے اور اتنی بڑی بات تھی کہ پھر ہمارے جو پارٹسیمنٹ سے ان کو ان کا جواب بھی دینا پڑا کچھ جوابات سوالات جو یہاں پر ہوئے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو پوڑی سی بس بات کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں باقی بات پوری بات ڈاکٹر حضر صاحب ہیں ہمارے جہاں گی ریکٹر صاحب ہیں یہ پوری کریں گے سب نے سوال کیا تھا کہ کیا ٹیکنالوجی کی طرف جانے سے مداری سے رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے تو بہت اچھے دریقے سے انہوں نے جواب دیا کہ مداری سے بلکل کبھی بھی آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف جانے سے بھی رکھتا بلکہ مدرسے میں عالم کا بننا یہ اپنے آپ میں فل ہو گیا ہے ہمارے بڑے اچھے دریقے سے اس بات کو کہا کہ ایک ڈاکٹر کو کبھی بھی انجینئرین کی تعلیم نہیں دی جاتے یعنی کہ بائیلوجیکل سائنس کو کبھی بھی ماتمیٹکس کی تعلیم دے کرکی اس سے انجینئرین کی کوئی کیلپلیشن نہیں کروائی جاتے اسی طرح سے مدارس میں ہم کیوں ڈاکٹر اور انجینئر کی بات کریں یہ بلکل صحیح بات ہے اگر ہم مدارس میں ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی بات کرنے لگے تو مسجدیں میران ہو جائیں ہمارے مدارس میران ہو جائیں ہم کبھٹر اور انجینئر کو بنا کر کے میڈیکل کولیج اور کسی کولیج میں پروفیسر بنانے کے لیے ایک سے ایک انتوستار میں ایڈارے ہیں آئی آئی ایم ہیں بڑے سے بڑے کولیجز ہیں بڑی سے بڑی ایورسٹی ہے لیکن مجھے بتائیے کسی مسجد میں امام پہنچانے کیلئے کوئی بڑی ایورسٹی ہے نہیں وہ کام ہمارے مدارس کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر سائنس کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے جس طرح سے اسپیشلائزیشن اسے دیا جائے ہاں ابتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے مقاتل پہ مدارس میں پرائیوری سیکشن پہ اتنی تعلیم ضرور دینی چاہیے کہ بچہ پرائیوری کے بعد میں وہ عالم دین نہیں منا چاہتا وہ مولوی نمہ اپنے آپ کو لبادہ نہیں اڑھانا چاہتا تو ٹھیک ہے وہ کسی اسکول پہ کسی کولج مجا کر کے دافلہ لیں وہاں پہ چاہے تو انجینئر بنے چاہے تو کوئی ڈاکٹر بنے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا رہا ہے سوال بڑا اچھا سوال ہونا آپ کا اس وجہ سے مجھے کچھ اس میں بول نہیں کہ جی جہا رہا ہے اس میں کیوں نہیں ناپس کرنا ہے مدارس میں کیوں نہیں ناپس کرنا ہے مدارس آپ نے محروم ہو گئے ایسے سائنس کالوں مدارس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جت کا نام بتایا تھا چاہے لالکلہ کے میوار کا نام بتایا ہو چاہے تاج میل کے نقاش کا نام آپ نے بتایا ہو یہ تمام کی تمام آپ نے کہا کہ مدارس سے بنے ہیں تو مدارس میں اس وقت بھی اس طرح کا کوئی سلیورس نہیں تھا کہ وہ بن گئے ہیں یہ ان کا اپنا جذبہ تھا فیلڈ آف اس پیشلائزیشن کے وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے اپنی پرائیوری تعلیم محاصل کرنے کے بعد میں کہ وہ ایسا کام وہ کر سکے تو یہ مدارس ہی کی دے مدارس میں پرائیوری تعلیم نہیں کیا لیتا اسپیشلائزیشن کی جہاں تک بات ہے تو مدارس میں ہم اسپیشلائزیشن کی بات بلکل نہیں کر سکتے اس لیے کہ اسپیشلائزیشن آپ کے مدارس میں اور روا کو دینا ہے آپ کے سواج میں مفتیان مستیان کرام کو بھیجنا ہے آپ کی مسجدوں میں اعیمہ کو بھیجنا ہے آپ کی مسجدوں میں مواصل کو بھیجنا ہے یہ کام مدارس کا ہے اس لیے اسپیشلائزیشن کے ساتھ اپنے بچوں کو دے آ رہتا ہے باقی جینیوں میں باقی جامعہ بلکل اسلامیہ میں چاہے علیگر مسلم انیورسٹی میں چاہے بنارہ سندھو انیورسٹی میں اگر آپ دیکھیں تو یقین جا کی طبیعت خوش ہو جاتے ہیں پانچ سے دس پرسنٹ طلبہ مدرسے کے اپنے بھائی اپنے بھائی خوش ہو جائیں اپنی بھائی خوش ہو جائے میں سے رہے ہیں جنہیں ہمارے موسیقی 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 کہ قرآن جو آپ کو کہتے ہیں کہ سائنس سے بھرا پڑا ہے اور سائنس کی تعلیم دی جاری میں یہاں برزبارے میں میک بات کر دوں حصل میں قرآن سائنس تو ہے لیکن سائنس کی کون سے صورت ہے آپ کو بدا دوں کہ سائنس میں بلکہ یہ فلسفہ ہے کیا ہے فلسفہ اور فلسفہ جتنی بھی علوم ہے پوری دوریہ جتنی بھی علوم ہیں ان تمام کی اممہ کا نام فلسفہ تمام کی ماں کا نام فلسفہ ہے تو فلسفہ آپ کو کوئی چیز دور اندرش طریقے سے بتاتا ہے کہ وہاں وہ چیز ہے اور اسی میں علم کا متراشی حصول علم کے لیے سفر کرنے والا طالبین اس سفر کو جب تیہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں صحیح فرمایہ وہاں پر وہی ہے تو اسی کا نام سائنس قرآن آپ کو فلسفہ بتاتا ہے اور جب آپ اس کے متراشی بنتے ہیں اور جب نتائج اخص کر لیتے ہیں تو یہ سائنس دشروعات قرآن نے کی اور خاتمہ آپ کو کرتا ہے تو قرآن کبھی بھی آپ کو نہیں ٹھیک ہے اسی باتوں کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے بہت بہت شکریہ صاحب موسیقی موسیقی